آج کے اس لیسن میں ہم یان کی ٹینسائل سٹرانت کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے پچھلے لیسن میں ہم نے یان کے سٹرکچر کے حوالے سے فائبرز کی کمپیکٹنس، فائبرز کی اورینٹیشن آف فائبرز کی موبیرٹی کو ڈسکس کیا تھا اور یہ سب ڈسکشن کرتے ہوئے ہم نے جس موڈل کو ایزیوم کیا تھا وہ ہرل کی طرف سے پروپوس کیا گیا تھا جو کہ آئیڈیالائیسٹ ٹویسٹڈ یان موڈل تھا یان کی ٹینسائل سٹرانت کے حوالے سے بھی ہرل کی طرف سے جو کانٹریبیشنز ہیں وہ کافی سگنیفکینٹ ہیں اور ہم فیلیمنٹ یان یا سپان یان کی ٹینسائل سٹرانت کو ڈسکس کرتے ہوئے ہرل کی کانٹریبیشنز کو بھی ڈسکس کریں گے ہمیں پتا ہے کہ جو فیلیمنٹ یان ہوتا ہے وہ کانٹیونس فیلیمنٹ کے اوپر مجتمع ہوتا ہے اور اگر کسی قسم کا ٹویسٹ موجود نہ ہو تو فیلیمنٹس جو ہے وہ پیرلل ہوتے ہیں وہ اورینٹ ہوتے ہیں علام دا ایکسز آف دا یان یہ اگر ایک فیلیمنٹ یان ہے تو انڈیویجوال لائنز جو ہیں وہ انڈیویجوال فیلیمنٹس کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور یہ سارے کے سارے فیلیمنٹس علام دا ایکسز آف دا یان اورینٹ ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی ٹویسٹ نہیں ہے تو ہرل کے موڈل کے مطابق اس فیلیمنٹ یان کی جو سٹرنگت ہوگی یا اس کا جو موڈلس ہوگا وہ بیسیکلی ڈی رائیو کر رہا ہوگا فیلیمنٹس کے موڈلس سے یعنی اس کے موڈل کے مطابق یان کی سٹرنگت یا موڈلس کی جو ریشو فائبر کی سٹرنگت یا موڈلس کے ساتھ ہے اس کے لئے اس نے ایکویشن دی یعنی کہ یان کا موڈلس یا یان کی سٹرنگت is equal to فائبر کی سٹرنگت multiple added by cos کیا لیفا تو یہاں پہ ای وائی جو ہے وہ یان کا موڈلس ہے ای ایف وہ فائبر کا موڈلس ہے اور آلفا جو ہے وہ ٹویسٹ کا اینگل ہے اس ایکویشن کو اگر ری ارینج کر کے لکھیں تو یہ اس فارم میں لکھی جا سکتی ہے اس ایکویشن کو سمجھنے کے لئے اگر ہم ازیوم کریں کہ یہ جو فیلمنٹ یان ہے اگر اس فیلمنٹ یان کے اندر صرف ایک سنگل فیلمنٹ ہو تو افکورس اس کا ٹویسٹ کوئی نہیں ہے اس کا اگر اسی قسم کا ٹویسٹ نہ ہو تو یہ cos کے ری الفا 1 ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مونو فیلمنٹ یان کی جو ٹینسل سٹرنگت ہے وہ is equal to فیلمنٹ کی جو ٹینسل سٹرنگت ہے اس کے برابر ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو فیلمنٹ یان کی ٹینسل سٹرنگت ہوتی ہے وہ depend کر رہی ہوتی ہے اس میں موجود اس فیلمنٹ یان میں موجود فیلمنٹ کی سٹرنگت کے اوپر تو اگر مور دن ون فیلمنٹس ہوں تو جو فیلمنٹس کی سٹرنگت ہوگی وہی یان کی سٹرنگت ہوگی اور اگر اس میں ٹویسٹ ایزیوم کر دیا جائے اگر یہ ٹویسٹ زیرو ہو تو کاؤسکیر الفا بن ہو جاتا ہے اور فیلمنٹ یان کی جو سٹرنگت ہے یا موڈلس ہے وہ equal to ہو جاتا ہے سپان یان کا موڈلس فیلمنٹس کا موڈلس تو اگر ٹویسٹ دے دیا جائے اگر ٹویسٹ دیا جائے تو کاؤسکیر الفا کی ویلیو کم ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ ویلیو کم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیلمنٹ یان کو اگر ٹویسٹ دیا جائے تو ٹویسٹ دینے کے بعد جو فیلمنٹ یان کی سٹرنگت یا موڈلس ہے وہ انڈیویڈیوی جو فیلمنٹس ہیں ان سے کم ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ فیلمنٹس یان میں اگر فیلمنٹس کو ٹویسٹ نہ دیا جائے تو فیلمنٹس میکسیمم کنٹریبوٹ کرتے ہیں یان کی سٹرنگت میں یعنی کہ جو فیلمنٹ کی سٹرنگت ہے وہ یان کی سٹرنگت میں میکسیمم کنٹریبیوٹ کرتی ہے کب جب فیلمٹس کو ٹویسٹ نہ دیا جائے اور اگر فیلمٹس کو ٹویسٹ دے دیا جائے کب ٹویسٹ دینے سے جو کہ الفا ٹویسٹ اینگل جیسے جیسے بڑھتا جائے تو فیلمٹس کی جو سٹرنگت کی کنٹریبیوشن ہے یان کی سٹرنگت کے اندر وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ depend کرتا ہے کہ ٹویسٹ اینگل کتنا ہے اور اگر ٹویسٹ نہ موجود ہو تو جو فیلمٹس کی سٹرنگت ہے وہی یان کی سٹرنگت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹویسٹ دینے سے فیلمٹس کی سٹرنگت ڈگریز ہوتی ہے کم ہوتی ہے اس کے برقس ہمارے پاس سپن یان ہے اگر سپن یان میں ہمیں پتا ہے کہ فائبر وہ شارٹ لنگت کے ہوتے ہیں وہ لیمیٹڈ لنگت کے ہوتے ہیں فیلمٹس کے مقابلے میں ان کی لنگت بہت کم ہوتی ہے اب اگزیکٹلی فیلمٹس کی طرح اگر ہم ازیوم کر لیں کہ یہ فائبرز پیرلل الانگ دا ایکسز آف دا یان پیرلل ہیں تو جس طریقے سے ایکسز آف دا یان کے الانگ فیلمٹس جب پیرلل ہوں تو وہ میکسیمم انٹریبیوٹ کرتے ہیں سٹرنگت کو تو کیا یہاں پہ یہ شارٹ فائبرز میکسیمم کنٹریبیوٹ کریں گے نہیں کیوں کہ جب ان فائبرز کو تھوڑا سا بھی سٹرچ کیا جائے گا تو یہ سلپ ہو جائیں گے تو سلپج کے بعد ان میں پتا چلے گا کہ اس یان میں کسی قسم کی کوئی سٹرنگت ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں ٹویسٹ ہی نہیں ہیں تو ہلکی سی بھی تھوڑی سی بھی سٹرچ جو ہے وہ ڈیس کنٹینیوٹی پیدا کر دے گی اس یان کے سٹرپچر میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شارٹ فائبرز پیرلل آرین ہوں تو ان میں کسی قسم کی سٹرنگت نہیں ہوتی تو یہ ایک ڈیفرنس ہو گیا فیلمیٹ یان کا سٹیپل یان سے تو اس کا مطلب تو سٹیپل یان میں سٹرنگت کب آئے گی سٹیپل یان میں سٹرنگت تب آئے گی جب ان فائبرز کو آپ اس پر ٹویسٹ دے کے ٹویسٹ دے دیا جائے گا جب ٹویسٹ دے دیا جائے گا تو پھر یہ جو سلپج ہے یان کی جو پیرلل فائبرز کو تھوڑا سا بھی سٹرچ کرنے سے جو سلپج ہو جاتی ہے وہ سلپج آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی جیسے جیسے ٹویسٹ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سٹیپل یان کی سٹرنگت میں ریزیسٹنس ٹو سلپج افتہ فائبرز یہ بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے یان کی سٹرنگت میں فائبرز کی سٹرنگت کے ساتھ ساتھ تو اگر سٹیپل فائبرز کی بات کریں سٹیپل یان کی بات کریں سٹیپل یان کی سٹرنگت بیسیکلی ڈیرائی ہو رہی ہوتی ہے دو فیکٹر سے ایک تو اس میں کنٹریبیوشن آہ دا فائبر سٹرنگت تو دا یان سٹرنگت ہوتی ہے کہ جو فائبرز کی انڈیویجول سٹرنگت ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے یان کی سٹرنگت کی اور دوسرا امپورٹن فیکٹر ہے کنٹریبیوشن آف ریزیسٹنس ٹو فائبر سلپج ان یان سٹرنگت کہ یان کی سٹرنگت میں ریزیسٹنس ٹو فائبر سلپج بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ریزیسٹنس بلکل زیرو ہو تو فائبر کی اپنی سٹرنگت جتنی مرضی ہو جتنا مرضی سٹرنگ فر ہو جب ریزیسٹنس ٹو سلپج زیرو ہے تو اس یان کی سٹرنگت بھی زیرو ہے جب ریزیسٹنس ٹو فائبر سلپج انکریز ہونا شروع ہو جائے جو کہ ٹویسٹ دینے سے انکریز ہوگی تو ٹویسٹ دینے کے نتیجے میں جب ریزیسٹنس ٹو فائبر سلپ جائے گی تو اس سٹیپل یان کی سٹرنگت بھی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی تب جا کے جو فائبر کی اپنی سٹرنگت ہے وہ یان کی سٹرنگت میں کنٹریبیوٹ کرے گی تو یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ جو سیناریو ہے وہ فیلمٹ یان سے اپوزٹ ہے کہ فیلمٹ یان میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ پیرلل ارینج ہوں تو یہ یان کی سٹرنگت میں میکسیمم کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ان کو ٹویسٹ دیا جائے تو فیلمٹ یان کی سٹرنگت کم ہو جاتی ہے جبکہ یہاں پہ اگر فائبرز پیرلل ارینج ہوں تو ان میں سلپج ہی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ فائبر شارٹ ہیں یہاں پہ تو فائبرز کی لنگت میں کسی قسم کی ڈس کنٹینیوٹی نہیں ہے یہاں پہ انڈیویجل فائبرز چھوٹے بڑے موجود ہیں سپانی یان کے اندر تو ان میں سلپج بہت زیادہ ہے یہ سلپج اس یان کو سٹرنگت نہیں آنے دیتی جب ہم ٹویسٹ کے ذریعے سے ریزسٹنس کریئٹ کر دیتے ہیں سلپج کے اگینسٹ تب جا کے سٹیپل یان میں سٹرنگت آتی ہے اور اس میں بھی فائبر کی جو اپنی سٹرنگت ہوتی ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اب یہاں پہ ٹویسٹ کا فیکٹر انٹروڈیوٹس ہو گیا اب دو فیکٹرز ہیں جن کے اوپر سٹیپل یان کی سٹرنگت کر رہی ہے ایک فائبر کی اپنی سٹرنگت وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اور ایک ریزسٹنس تو سلپج لیکن فائبر کے جو اپنی سٹرنگت ہے وہ جب سلپج کے اگینسٹ ریزسٹنس زیرو ہے تو وہ کوئی کنٹریبوشن نہیں دے رہی تو جب ٹویسٹ آ گیا تو اس کی بھی کنٹریبوشن آنا شروع ہو جاتی ہے اور سلپج کے اگینسٹ ریزسٹنس والے فیکٹر کی بھی کنٹریبوشن آنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر ہم ٹویسٹ کے فیکٹر کو سٹڈی کریں کہ اس کا فائبر کی سٹرنگت کے اوپر پہلے پوائنٹ کے اوپر اور دوسرے پوائنٹ کے اوپر ٹویسٹ کا کیا اثر ہے تو یہ دونوں کے اوپر اثر اس کا اپوزٹ ہے مثلاً انکریز ان ٹویسٹ ڈیکریزز کنٹریبوشن آف فائبر سٹرنگت کہ اگر یہاں پہ ہم ٹویسٹ انکریز کرنا شروع کریں تو فائبر کی جو اپنی سٹرنگت ہے جو کہ اس نے یان کو کنٹریبوشن کرنی ہے وہ اس فارم میں زیادہ کرے گا لیکن ٹویسٹ آنے سے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن ہمارے لئے وہ کم ہونا کوئی سگنیفیکنٹ نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب تک ٹویسٹ نہیں دیں گے تو سلپج اتنی زیادہ ہوگی یہاں میں سٹرنگت آئے گی نہیں تو ٹویسٹ انکریز کرنے سے یہ جو ریزیسٹنس ہے یہ بھی انکریز کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جیسے جیسے ہم ٹویسٹ انکریز کرتے ہیں ریزیسٹنس تو سلپج انکریز ہوتی ہے اور ویسے ویسے یہاں میں سٹرنگت بھی آتی ہے تو یہاں میں سٹرنگت تو ٹویسٹ کا جو انفرنس ہے وہ ان دونوں فیکٹرز کے اوپر آپوزٹ ہے تو فائبرز کی اپنی سٹرنگت میکسیمم تب کنٹریبوٹ کرتی ہے جب فائبرز ایکسز کے الانگ پیرلل ہوں لیکن یہ والی کنٹریبوشن فیلیمنٹ کے کیس میں میکسیمم ہوتی ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکنٹینوٹی نہیں ہوتی لینگت میں اور کسی قسم کے سلپج کے چانسز نہیں ہوتے یہاں پہ فائبرز چھوٹی لینگت کے ہوتے ہیں اور وہ اگر ان میں کسی قسم کا ٹویسٹ موجود نہ ہو تو ان کو سٹریچ کریں تو ہلکا سا بھی سٹریچ ہلکا سا بھی ان کے اوپر اگر فورس لگائی جائے تو وہ سلپ ہو جاتے ہیں اور یان کی سٹرنگت نہیں آتی تو اس والے فیکٹر کو سپانی یان کے اندر اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو ہڑی نے ایکویشن دی تھی اس کو اس طریقے سے موڈیفائی کر دیا گیا کہ جو یان کی سٹرنگت اور فائبر کی سٹرنگت یا موڈل اس قدر میں ریشو تھی وہ صرف ایکو سیکنٹ الفا یعنی کہ جو ٹویسٹ اینگل ہے جو کہ الفا ہے وہ اس طریقے سے ایکو سیکنٹ الفا والا فیکٹر سپانی یان کی ایڈجسٹمنٹ کے طور پر اس ایکویشن میں انٹروڈیوز کروایا گیا اب اس میں جو الفا ہے وہ یہ اینگل ہے ٹویسٹ اینگل اب ٹویسٹ اینگل اس ایکویشن کو اگر دیکھا جائے تو انکریز ہو تو کاؤس کے ایڈفا والا فیکٹر ڈکریز ہوتا ہے اور ٹویسٹ اینگل اگر انکریز ہو تو یہ والا فیکٹر ون مائنس کے ایکو سیکنٹ الفا والا انکریز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ٹریڈ آف ہو گیا کہ اس ٹویسٹ اینگل کے انکریز کرنے سے جتنا ڈکریز یہاں سے آتا ہے وہ اور جتنا انکریز یہاں سے آتا ہے ان کے درمیان ایک ٹریڈ آف ہے اب یہ کیا ہے اب اس ایڈگیشن میں یعن کی سٹرنگت یہاں مورولس فائبر کی سٹرنگت یہاں مورولس اور ٹویسٹ کا اینگل یہ تین فیکٹر ہیں یہاں بھی جبکہ ہمیں پتا ہے کہ جو یعن کی سٹرنگت ہے اس میں فائبر کی سٹرنگت اور فائبر فائبرز کے آپس کے ٹویسٹ سے ہٹ کے کچھ اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر یعن کی سٹرنگت بھی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے جن میں یہ فائبر کی لنگت بھی ایک سگنیفیکنٹ پیرامیٹر ہے کہ فائبرز لانگر ہے جو شورٹر یہ بڑا سگنیفیکنٹ انفلونس رکھتا ہے یہاں کی سٹرنگت کے اوپر فائبر کی فائننس یعنی کہ اس کی تکنیس کتنی ہے یہ بھی اچھا خاصہ انفلونس رکھتا ہے ٹینسل سٹرنگت کے اوپر تو یہ والے فیکٹر اور فائبر کی جو سرفس کے اوپر سرفس فیچرز ہیں جو کہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ فائبر ٹو فائبر فریکشن کیسی ہوگی اور کتنی ہوگی اس کے اوپر بھی یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے تو اس ایکویشن میں وہ ایلفا اور اس سے ہٹ کے نظر نہیں آرہے تو یہ والے سارے فیکٹر جو کے فیکٹر ہے اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں یہ جو کے ہے اس کو اگر ہم ریگارڈ کرنے ایزا کوہیین فیکٹر تو یہ غلط نہیں ہوگا اور یہ جو فیکٹر ہے یہ برابر ہے اس ایکویشن کے یعنی کہ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے فائبر کی لہت کے اوپر بھی اور اے جو ہے وہ فائبر فائننس ہے جو میو ہے وہ فائبر کی فرکشن ہے اور جو کیو ہے وہ مائیگریشن کا پیریڈ ہے یہاں پہ مائیگریشن سے مراد وہی واری مائیگریشن ہے جو بڑی ڈیٹیل میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی ہے یعنی کہ سپیننگ پروسس کے دوران فائبر جو ہے وہ مائیگریٹ کیسے کرتے ہیں یعنی کہ یہ اگر آوٹر سرفس ہے تو آوٹر سرفس ہے یعنی کہ ایکسس کے علام فائبر کی مومنٹ کی مائیگریشن کی تنڈینسی کے آئے یہ وہی بڑی مائیگریشن ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی تو اب یہ والے تو یہ اب یہ والی جو ایکویشن ہے یہ جو بیسیکلی پہلے فیلمٹ یعنی کے لیے دی گئی تھی اس میں ون مائنس کے کو سیکنڈ الفا کا فیکٹر انٹروڈیوز کروا کے اس کو سپن یعنی کے لیے بھی اڈاپٹ کر لیا گیا اب اس میں فائبر لینگت کا فیکٹر بھی آ گیا فائبر ریڈیس یعنی فائبر کی فائننس یا کوسنس کا فیکٹر بھی آ گیا فائبر کا جو مائیگریشن پیریڈ ہے یعنے کے اندر وہ بھی آ گیا اور یہ مائیگریشن پیریڈ ہم نے دیکھا تھا کہ کس دیکھے سے ڈیفرنٹ فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور میو جو کوفیشنٹ اور فرکشن ہے وہ بھی آ گیا جو کہ فائبر تو فائبر فرکشن ڈیٹرمنٹ کرے گا اب اس ایکویشن کو ہم سٹرینڈ ریلیشنشپ کہہ سکتے ہیں یعن کے حوالے سے اس کا ٹو کمپوننٹس ہیں ایک کاؤس کیر آلفا کا ایک ون مائنس کے کو سیکنڈ آلفا کا کاؤس کیر آلفا جو ہے وہ یعن کی سٹرینڈ کو ڈیکریز کرے گا ویڈی انکریز انٹریسٹ اور ون مائنس کے کو سیکنڈ آلفا یہ بھلا فیکٹر یعن کی سٹرینڈ کو انکریز کرے گا ویڈ دی انکریز ان ٹویسٹ اور یہ انکریز ان ٹویسٹ جو ہے جو یعن کی سٹرینڈ کو انکریز کرے گا یہ ڈپینڈ کرے گا ویلیو آف کے کے اوپر بھی کہ ویلیو آف کے کس حساب سے کم یا زیادہ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرے گا کہ یہ فیکٹر کتنی زیادہ انکریز کرتا ہے سٹرینگ یعنی کہ اس میں جو ڈیکریز ہو رہی ہے اس کو کتنا آفسیٹ کرتا ہے اور اپنی کنٹریوشن انکریز کے کتنی دیتا ہے یہ ویلی آف کے کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویلی آف کے کس طریقے سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی فائبر کی جو پراپرٹیز ہیں وہ اس کے اندر اس کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو گے فیکٹر ہے وہ یعن کی سٹرینگٹ میں کنٹریوشن کر رہے ہیں تو اگر ہمارے پاس فائبرز کی لنگٹ کو لیا جائے تو اگر ہمارے پاس لانگر فائبرز ہوں تو لانگر فائبرز سے جو یعن بنتا ہے وہ سٹرانگر یعن بنتا ہے اس سے جو ٹینزل سٹرینگٹ ہمیں ملتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے 다섯 کیوں زیادہ ہوتی ہے کہ اگر لانگر فائبرز ہوگا تو value of k کم ہو جائے گی تو اگر value of k کم ہوگی تو یہ والا factor کم ہوگا اگر یہ والا factor کم ہوگا تو one minus this یہ والا factor زیادہ ہوگا تو اس factor کے زیادہ ہونے سے جو یعن کی ہمیں سرٹنگ ملے گی وہ زیادہ ہوگی تو increase in fiber length decreases k and increases یعن سرٹنگ due to increase in one minus k length of the fiber increase کرنے سے k کی value decrease ہوگی لیکن k کی value decrease ہونے سے one minus k کو سیکنڈ alpha کی value increase ہوگی کیونکہ one میں سے جتنا زیادہ ہم minus کریں گے اتنا یہ value کم ہوگی اور جتنا کم ہم minus کریں گے اتنی زیادہ ہوگی اور k کی value decrease کرے گی تو یہ factor decrease کرے گا اور یہ کو سیکنڈ alpha والا factor increase کرے گا تو اس طریقے سے اس ویقیشن کے اوپر جو influence ہوگا جو final resultant اس کے اوپر انکریز ان یعن سرٹنگت ہوگا دوسرا factor ہے fiber fineness fiber کی طریقی ہے تو fineness یا coarseness fibers کی اگر ان زیادہ ہوگی تو k کی value بھی زیادہ ہوگی اور اگر کیونکہ یہ direct relationship ہے تو اگر k کی value زیادہ ہوگی تو k کو سیکنڈ alpha کی value بھی زیادہ ہوگی اور جب اس کی value زیادہ ہوگی تو ون مائنس ایک کو سیکنڈ alpha کی value کم ہوگی اور جب اس کی value کم ہوگی تو یعن کی جو strength ہے وہ ہمیں کم ملے گی اس سے پتا چلا کہ جو coarser fibers ہوتے ہیں ان سے ہمیں ان کو اگر use کر کے staple یعن بنایا جائے تو اس سے یعن کی strength final fibers کی نسبت کم آتی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ final fibers کا جو آپس میں contact points ہوتے ہیں contact area ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے coarser fibers کی نسبت اور جس سے اس زیادہ area ہونے کے وجہ سے fiber to fiber friction fiber to fiber cohean زیادہ ہوتی ہے اور جو کہ پھر یعن کی strength میں contribute کرتے ہیں اگلہ اس میں factor ہیں fiber to fiber friction کا تو fiber fiber to fiber جو friction ہے وہ اگر زیادہ ہوگی تو جیسے اس کا وہی اثر ہوگا یعن کی strength کے اوپر جو number fibers کا تھا یعنی کہ اگر یہ value زیادہ ہوگی تو k کی ویلیو کم ہوگی k کی ویلیو کم ہوگی تو اس سارے factor کی ویلیو کم ہوگی اور 1-k k سیکن ڈالکہ زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ fiber to fiber friction جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ یہاں stronger ہوگا اور length کے ایک کام یہ زیادہ ہونے کہ fiber کبھی تھوڑا اثر fiber to fiber friction پہ ہوتا ہے کیونکہ اگر longer fiber use کیا جائیں تو longer fibers کا آپس میں جو surface contact ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور زیادہ surface contact کی وجہ سے fiber to fiber friction بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہ سارے factor ملکے پھر contribute کر رہے ہوتے ہیں یہاں کی final set of کے حوالے سے تو اس کے factor میں جو next term ہے وہ ہے جو کہ migration یعنی وہ بھلا migration period migration اس migration کو تو ہم نے بڑے اچھا تھی کہ اسے discuss کر لیا تھا لیکن migration period بھی اسی سے ایک term لکھتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر along the access of the yarn اگر ہم مثال کے طور پر 28 mm کی length لیں اور 28 mm کی length کے along جو fiber ہے وہ چار اگر regulations کھائے تو 28 divided by 4 یہ 7 منتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا migration period ہے وہ 7 mm ہوگا تو اس کو کہتے ہیں migration period تو migration period اگر زیادہ ہوگا تو اس کا influence یہاں کیسے trend کے اوپر وہی ہوگا جو fiber کی coarseness کم یا زیادہ ہونے سے ہوتا ہے کہ اگر migration period زیادہ ہوگا تو value of case زیادہ ہوگی value of case زیادہ ہوگی تو 1 minus k k k value کم ہوگی اور یہ کم ہوگی تو یا کیسے trend بھی کم ہوگی تو یہ تو تھے ہماری discussion یا کی tensile strength کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کہ twist کے increase کرنے سے steple جو یان ہے اس میں یان کی strength increase ہوتی ہے اور جو filament یان ہے اس میں twist دینے سے یان کی strength decrease ہوتی ہے لیکن آگے ایک limit ہے steple یان کے حوالے سے بھی کہ اگر twist کی value کافی زیادہ increase کرتے جائیں تو کیا یان کی میں یہ ہے کہ optimum level آتا ہے جس کے بعد twist زیادہ اگر اس سے زیادہ کر دیں تو یان کی strength کم ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ کم کیوں ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم واپس اپنے structure پہ آتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دو factors ہیں جو کہ contribute کر رہے ہیں پانی یان کی strength میں ایک فائبر کی اپنی strength ہے resistance پہ سلیپ جو تو فائبر کی جو اپنی strength ہے وہ یان کی strength میں contribute کر رہی ہے وہ maximum contribution تب ہوتی ہے جب یہ پہللل ہو یعنی کہ یان کے ایکسز کے الان پہلل ہو لیکن اگر ان کو twist دے کے یان کے ایکسز سے تھوڑا پرہٹ آ دیا جائے جس سے کہ جب twist آتا ہے تو ایک oblique angle بنتا ہے یہاں پہ وہ جو oblique angle کا بننا ہے اس کو oblique ٹی کہتے ہیں وہ oblique ٹی اگر زیادہ ہوتی جائے جو کہ twist کے angle کے زیادہ ہونے سے زیادہ ہوتی جاتی ہے تو جو یان کی سٹرنگ کی کنٹریبوشن ہے وہ کم ہوتے ہوتے ایک لیول کے اوپر جا کے اتنی کم ہو جاتی ہے جو یان کی سٹرنگ کی سٹرنگ کی وجہ سے یان کی سٹرنگ میں کنٹریبوشن آرہی ہوتی ہے وہ اتنا کم ہو جاتی ہے کہ فائبر کی کنٹریبوشن زیرو ہو جاتی ہے بلکہ اس لیول او ٹویسٹ سے اوپر جا کے جو فائبر ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹویسٹ اتنا زیادہ آ چکا ہے تو یہاں پہ جا کے ایک اپٹیمم لیول آف ٹویسٹ آتا ہے جو کے جس کے اوپر یان کی سٹیپر یان کی سٹیپر میکسیم ہو جاتی ہے اور اس سے اگر زیادہ ہم ٹویسٹ دیں تو ریزیسٹنس ٹو فائبر سلیپ چاہے جتنی مرضی ہو جائے جو فائبر سٹیپر کی کنٹریبوشن ہے وہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ یان بھی کرونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس ایکسیسیو ٹویسٹ کی وجہ سے فائبر کافی سٹیپر میں آ چکا ہوتا ہے اور وہ فائبر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کی آوٹر سرفس بریک کرنا شروع کر دیتی ہے اس کی وجہ سے اس لیول سے آگے اگر ٹویسٹ کیا جائے تو یان کی اوبرال سٹرنگ تا ہے وہ ڈکریز کرنا ایکویشن کو ہم سٹرنگ ٹویسٹ ریلیشنشپ کہہ سکتے ہیں کہ یان کی ٹینسل سٹرنگ کے حوالے سے سٹرنگ ٹویسٹ ریلیشنشپ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ہم اس ایکویشن میں یا اس ریلیشنشپ میں جو سٹرنگ اور ٹویسٹ کا ریلیشنشپ ہے اس میں ایک اور فیکٹر انٹروڈیس کروائیں گے ہوگا سٹرنگ ٹویسٹ اور کمفرٹ کا ریلیشنشپ یعنی کہ آج تو ہم نے دیکھا کہ ٹویسٹ کے انکریز یا ڈیکریز کرنے سے سٹرنگ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور اپٹنوم لیول دیکھا کہ ٹویسٹ کا اپٹنوم لیول ہوتا ہے جہاں تک کنٹریز یعن کی سٹرنگ کو اس کے بعد یعن کی سٹرنگ کم ہونا جاتی ہے اسی طریقے سے ہم کمفرٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ ٹویسٹ کا سٹرنگ کے ساتھ کمفرٹ پروپرٹیز کے اوپر یعنی یعنی سے جو پروڈٹ بنتی ہیں کمفرٹ پروپرٹیز کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے ہم سٹرنگ ٹویسٹ کمفرٹ ریشنشپ دیکھیں گے